سلام علیکم ایک بات بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے کہ آپ کسی بھی گروپ میں دیکھ لیں ایک فائل پہلے سے شیئر کی ہوتی ہے کوئی ڈائی سٹوڈٹ آتا ہے بھی اسے آرے ڈی بیمبر ہوتا ہے اسی گروپ کا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ والی فائل چاہیے حالانکہ وہ فائل یا ویڈیو لنک پہلے سے شیئر کیا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے دیکھتا نہیں ہے ابھی کچھ لوگ یہ سمجھے ہیں کہ شاید ایسے سکرول کروں گا میں سارا یہ جیسے میں سکرین پر سکرول کروں تو میں کہاں جا کے ڈھونڈوں گا اتنی زیادہ ٹیکسٹنگ ہوگی ہے اتنی زیادہ چیٹ کر لیا ہے میں کہاں سے جا کے لنک ڈھونڈوں تو یہاں سے لنک نہیں ڈھونڈا ہوتا آپ نے آپ اپنی ڈیزائیڈ فائل جو بھی آپ کسی گروپ میں بھی ہیں پہلے جیسے میں CS101 کے گروپ میں ہوں تو آپ یہاں پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہ میڈیا میڈیا لنکس این ڈاکس پہ جائیں اور یہاں پہ جا کے جو میڈیا والا ہے ٹیب میڈیا والا ٹیب میں یہ دیکھیں یہ سارے وہ ہے جو سکرین شارٹ شیئر کی ہوئے اس کے اندر میس کے جو بھی پکچرز ہوں گی وہ پکچر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پکچر جو ہوں گی سکرین شارٹ ہوں گے وہ میڈیا میں آپ کو ملے گا پھرہ ڈاکس پہ آئیں گے تو ڈاکس میں کوئی پی ڈی ایپ فائل کوئی ڈاک فائل جیسے ایم ایس وڈ کی فائل ہوتی ہے کوئی ایچ ٹی میل فائل وہ ساری یہاں پہ ایون ٹیکس کی جو ڈاک ٹیکس والی فائل ہوتی ہیں ساری یہاں پہ آپ کو ڈاکس میں شو ہو جائیں گی لنکس پہ آجئے جتنے لنکس آئیے دیکھیں ساری یہاں پہ لنک پڑے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی سے دوبارہ دوبارہ مانگیں ابھی بھائیے صرف آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک ہی فائل کتنی بار شیئر کرنی پڑتی ہے اچھا وہ فائل کسی کی ریکویسٹ بھی بار بار شیئر کی ہوتی ہے آپ لوگ نہیں جا کے لنکس پہ دیکھیں آپ دیکھیں جیسے ہم آئے تھے میڈیا پہ تو آپ نے اس کو رائٹ سائیڈ بس کی ہے سکرول کی ہے تو کرنے کے میں لنکس بھی آیا اگر آپ میں دکھاتا ہوں ابھی کہ یہ پیپر شڑیولین والی ہے ایک دیکھیں فائل ٹھیک ہے ابھی لرن ایکسل فارمولا یہ دوبار آگئی یہاں پہ eliminate وبالی فائل دیکھیں اور یہ اوپر ابھی انہوں نے دکھائے رکارڈنگ والی فائل یہ دیکھیں یہ رکارڈنگ والی فائل یہاں پہ پھر آگئی ٹھیک ہے ہمٹ پ کے پاس شوڑیول والی پای اللہ آگئی ہے نیچے فائل لڈنا ابھی پھر آگئی ہے CS101 کی final exam یہ دیکھیں second آگئی ہے اب count کیجئے گا ان کو فیلال چھوڑ دیں آپ یہ final exam والی third آگئی ہے یہ four آگئی ہے five six seven eight nine ten آگے چلتے جائیں eleven تو میس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی file کو بہت بار شیئر کیا جاتا ہے صرف کیا ہے کہ اب کوئی مانگ لیتا ہے تو group admin کیا کرے اس کو تو دے نہیں ہے نا وہ تو help کرنے کے لیے اس نے group منائے اس نے دے نہیں ہے لیکن آپ لوگ تھوڑا دیکھا کریں آپ لوگ آ کے پہلے میڈیا میں آ کے دیکھ لیا کریں جیسے یہ group تھا دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ group کے نام اوپر اوپر جو نام ہے CS101 جیسے group کا name ہے اس کے پر ایسے click کریں click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ میڈیا links ہیں docs پہ click کریں آگے یہ اوپر ہو جائے گا اب یہاں پہ جا کے آپ کوئی بھی link ہے جیسے میں آپ کو run کر کے دکھا دوں تو جیسے پہلا ہی link ہے اس کو اگر میں click کرتا ہوں یہ لکھا نا جو youtube کا link میں یہاں پہ click کرتا ہوں میں group میں چلا جاؤ گا ایک group میں اس جگہ share کی ہوئی ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں میں directly link کو اوپر کرنا ہے میں نے youtube پہ یا جہاں پہ بھی file پڑی ہوئی ہے میں نے وہاں پہ جانا ہے ٹھیک ہے تو جیسے یہ ہے paper scheduling والی file میں اس پہ click کرتا ہوں ایک لمحے کے لئے ٹھیک ہے youtube کھل گئی ٹھیک ہو گیا اس کو خیر میں یہ دیکھیں جیسے open ہو گیا ابھی پھر ایک بار back جاتے ہیں پھر وہ اسی جگہ پہ آگئے ہیں ابھی suppose کہ ابھی آپ نے یہ والی file جو ہے یہ والی file copy کرنے ہیں یہ والی ٹھیک ہے copy کرنے ہیں نا آپ نے آپ اپنے laptop میں ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو یہ والا group open کر کے اسی جگہ پہ آئے اور اس پہ آپ جیسے ہم select کرتے ہیں finger press کر کے ایسے سارا select کرنا ٹھیک ہے select کرنے کے بعد ابھی تو کیونکہ میں sell سے کر رہا ہوں تو مجھے download کا option نہیں دے گا لیکن جیسے آپ laptop میں یہ سارا اس طرح select کر لیں گے نا تو آپ کے پاس یہاں جو right والا arrow آپ کو جو show ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی آپ کو three dots show ہو رہے ہوتے ہیں نا laptop کے اندر آپ وہاں پہ click کیجئے گا آپ کو وہاں پہ download کا option دے دے گا آپ وہاں سے download کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ ہر group میں یہی issue ہے تو کائل لیہا آپ اس procedure کو دیکھیں اور group کا جو data ہے وہ خود جو ہے نا extract کرنا سیکھیں ٹھیک ہے جی کوئی بھی issue ہو comment box میں لکھئے گا انشاءاللہ اس کو بھی take up کریں گے چلے جی اوکے جی اللہ حافظ